ابھی دو تیر دوز قبل ہی میرے سامنے ہی بات چلی اور انہوں نے ان کے زبان سے ایک جملہ نکلا کہ ترقی میں سیریا وغیرہ میں جو ابھی زلزلہ آیا جس میں لاکھوں جانیں ضائع ہو گئیں کئی لوگ لقمہ اجل بن گئے اب اس پر وہ تفسرہ کر رہے تھے کہ وہاں بے حیائی بہت بڑا گئی بے شرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی گناہ بڑے عام ہو گئے تھے اور لوگ گناہوں میں مقتلہ ہو گئے تھے میں ان کا مو دیکھتا رہا انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں تو سب متقی لوگ رہتے ہیں یہاں تو سب پریزگار پیدا ہو گئے ہیں یہاں تو سارے اللہ کے ولی لوگ ہیں ان کی زبان پہ تو ہر وقت دروشریف رہتا ہے شرم نہیں آتی ہے ایسا تفسرہ کرتے ہوئے ان کے گناہ دیکھ رہے ہیں اپنے گناہ نہیں دیکھتے ان پہ عذاب آ گیا تو ان پہ زلزل آیا اور وہ متاثر ہو گئے تو وہ گنے گار لوگ ہیں اور ہم بڑے پریزگار لوگ ہیں اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھا کبھی اپنے گناہوں کا محاسبہ کیا کبھی اپنے رات اور دن کی حرام کاریوں کو گنا کبھی ناجائز اور حرام طریقے سے کھا رہے ہیں کمار رہے ہیں اور دوسروں پہ تفسرہ کر رہے ہیں تو میں نے تو یہی ایک جواب دیا کہ اگر گناہوں کی وجہ سے دھرتی ہلا دی گئی اور وہاں لاکھوں لوگ مر گئے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تو دھرتی کو دھسا دیا جائے اگر اسی کی وجہ سے ہوا ہے تو اگر گناہوں کی وجہ سے گریبت ہوئی ہے بقول کسی کے تو پھر ہم پریزگار متقی نہیں ہیں اور ہم بھی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں دوسرا شیطان کا ہر بار اپنی طرف سے دل ہٹا کر اپنی طرف سے یعنی مطلب نگاہ ہٹا کر دوسری طرف لگا دیتا ہے کیا امریکہ نے پلیٹ ہلا دی اس میں تو یہودیوں کا ہاتھ ہے اچھا تیرا اببہ مر گیا اس کے اندر کس کا ہاتھ تھا ہر چیز میں ہاتھ نکالنا ہے تو بھوکم آگیا ہے اب امریکہ کہا ہے یہ تماشا سمجھ رکھا ہے آپ نے چاچر ملکوں کو تباہ کر دینا یہ امریکہ کا کام ہے اور اگر اسی طرح ہو جائے تو پھر ایٹم بم کی ضرورت کیا ہے ہلاوے دھمین نیچے سے یہ سب شیطانی حربہ ہے یہ سب شیطانی وسوسہ ہے جو آدمی اپنی طرف سے ہے اس کی نگاہ کو کیونکہ جب جلزلہ آیا بھوکم آیا یا کوئی بپتہ آئی آسمانی آفت آئی بندہ ڈر گیا اور ڈر کہ اللہ کی طرف راغی بھوا شیطان نے کہا یہ اللہ کی طرف سے نہیں امریکہ کی طرف سے شیطان نے ڈالا اور اسی بحث کر رہے ہیں فیس بوک اور واتس ایپ پہ بڑے بڑے سائنٹسٹ لگے پڑے ہیں یہ سب شیطانی حربہ ہے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا بھوکم اور اتنی بڑی آبدہ دیکھ کر سجدے میں گر جانا چاہیے آنکھوں سے آسو بہنے چھئیے توبہ کرنا چھئیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم تو نے اگر ہمیں بچایا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ جو بپتہ میں فسے ہیں جو مسئیبت میں گریبتار ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں دامے درمے قدمے سکھنے جس طرح بھی ہم ان کی مدد کریں ارے مولا اسی بپتہ سے ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا کئی وہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے کہ ہماری اولادیں دبی پڑی ہو اور ہم بے چینے و بے قرار باہر بھاگ رہے ہوں اور اسی انسانیت کو پرکھنے کے لیے پروردگار عالم ہمیں آزمائش میں مقتلا کرتا ہے جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا وَلَلَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر سے آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے مالوں کی کمی سے آزمائیں گے تمہارے نفسوں سے آزمائیں گے تمہارے اپنی ذات سے آزمائیں گے اور وہ سمرات پھلوں سے اولادوں سے بھی تمہیں آزمائیں گے آزمائش لیں گے ہم اس لئے کہ جب ہم نے پیدا کیا تو ہم تمہاری آزمائش لینے کے حق دار ہیں اب آزمائش کے طریقے اور ہوتے میں آج یہ بات اس لئے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جب کسی پہ بپتہ آتی ہے کسی پہ مصیبت آتی ہے یا کوئی آفت اور بھلا سے دوچار ہوتا ہے تو دوسرے بھائیوں کی جو تفسریں شروع ہوتے ہیں ان تفسروں کو سن کر جی چاہتا ہے کہ محرم سے پہلے ہی ماتم شروع کر دیا جائے اس سال کے طور پر ابھی دو تیر دوز قبل ہی میرے سامنے ہی بات چلی اور انہوں نے ان کے زبان سے ایک جملہ نکلا کہ ترقی میں سیریہ وغیرہ میں جو ابھی زلزلہ آیا جس میں لاکھوں جانیں ضائع ہو گئیں کئی لوگ لقمہ اجل بن گئے اب اس میں وہ تفسرہ کر رہے تھے کہ وہاں بے حیائی بہت بڑھ گئی بے شرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی گناہ بڑے عام ہو گئے تھے اور لوگ گناہوں میں مقتلہ ہو گئے تھے میں ان کا مو دیکھتا رہا یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں تو سب متقی لوگ رہتے ہیں یہاں تو سب پریزگار پیدا ہو گئے ہیں یہاں تو سارے اللہ کے ولی لوگ ہیں ان کی زبان پہ تو ہر وقت درو شریف رہتا ہے شرم نہیں آتی ایسا تفسرہ کرتے ہوئے ان کے گناہ دیکھ رہے ہیں اپنے گناہ نہیں دیکھتے ان پہ عذاب آ گیا تو ان پہ زلزل آیا اور وہ متاثر ہو گئے تو وہ گنے گار لوگ ہیں اور ہم بڑے پریزگار لوگ ہیں اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھا کبھی اپنے گناہوں کا محاسبہ کیا کبھی اپنے رات اور دن کی حرام کاریوں کو گنا کبھی ناجائز اور حرام طریقے سے کھا رہے ہیں کمار ہیں اور دوسروں پہ تفسرہ کر رہے ہیں یاد رکھنا اللہ کی طرف سے جو بھی بپتہ اور مصیبتیں آتی ہیں نا اس کے دو پہلوں ہیں اگر وہ گنے گاروں پر آئی ہے تو اللہ کا عطاب ہے اللہ کا عذاب ہے اور اگر نیکوں کاروں پر بھی آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو میں نے تو یہی ایک جواب دیا کہ اگر گناہوں کی وجہ سے دھرتی ہلا دی گئی اور وہاں لاکھوں لوگ مر گئے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تو دھرتی کو دھسا دیا جائے اگر اسی کی وجہ سے ہوا ہے تو جس پر مصیبت یا بپتہ آتی ہے اس پر تو ایک آزمائش آئی لیکن جو بچ جاتے ہیں ان کی ڈبل آزمائش شروع ہو جاتی ہے ایک آزمائش تو یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ پلٹتا ہے کے نہیں دیکھیں یہ توبہ کرتا ہے کے نہیں دیکھیں یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے کے نہیں دیکھیں یہ سب منظر دیکھنے کے بعد اس کے دل میں خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے یا نہیں ایک تو یہ آزمائش ہے دوسری آزمائش یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں انسانیت کو سسکتا اور بلگتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آسو آتے ہیں یا نہیں یہ ان کے لیے سخاوت کرتا ہے یا نہیں یا ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ نہیں یہ بھی آزمائش ہے تو جو بچ جاتے ہیں ڈبل آزمائش میں کہ یاد تو اللہ کی طرف پلٹتا ہے کے نہیں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کے نہیں خوفِ خدا سے اس کا دل رستا ہے کے نہیں اس کی سوچ اس کی فکر اس کی منٹلیٹی اور اس کی وچاردارہ میں انقلاب آتا ہے کے نہیں یہ رات دن ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دولت ہائی پیسہ ہائی جائدات ہائی 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 کرنے والا اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے کے نہیں اور اگر نہیں ہوا ویٹ ڈڈ ووچ اگر دل پسی جا نہیں انتظار کیجئے فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَمْرِي انتظار کرو کہ اللہ کا حکم تمہارے لئے بھی آ جائے انتظار آج نہیں تو کل کلچ میں آنا ہی ہے اس لئے کہ اس کی شانے والا تبار یہ ہے وَيَمُدْدْهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَعُونَ اللہ رسی کو ڈھیلا کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ کہاں تک بھٹکتا ہے ایک دن ٹائٹ کرے گا چاروں خانہ چیت چند سکنڈ پہلے امیر تھا چند سکنڈ بعد فقیر ہو گیا چند سکنڈ پہلے جائدات اور پروپرٹی کا مالک تھا چند سکنڈ کے بعد روڑپتی ہو گیا سمجھ لیا نا دنیا کی ریالیٹی دنیا کی واسطویکتہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اب بھی سمجھ جاؤ اب بھی ہماری بارگاہ میں آ جاؤ اب بھی ہماری طرف رجوع ہو جاؤ اب بھی اپنے انٹینشن کو اپنی نیتوں کو اپنے ارادوں کو ہمارے آگے سرنڈر کرو اور اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ و بی امری اللہ کا حکم آ کے رہنے والا ہے اگر گناہوں کی وجہ سے گریفت ہوئی ہے بقول کسی کے تو پھر ہم پرہیزگار متقی نہیں ہیں اور ہم بھی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں دوسرا شیطان کا ہر با اپنی طرف سے دل ہٹا اپنی طرف سے یعنی مطلب نگاہ ہٹا کر دوسری طرف لگا دیتا ہے کیا امریکہ نے پلیٹ ہلا دی اس میں تو یہودیوں کا ہاتھ ہے اچھا تیرا اببہ مر گیا اس کے اندر کس کا ہاتھ تھا تیری امہ مری تو اس میں کس کا ہاتھ تھا ہر چیز میں ہاتھ نکال لائے تو بھوکم آ گیا ہے امریکہ کہا تھا امریکہ کے باپ کی طاقت ہے یہ تماشا سمجھ رکھا ہے آپ نے چاچر ملکوں کو تباہ کر دینا یہ امریکہ کا کام ہے اور اگر اسی طرح ہو جائے تو پھر ایٹم بم کی ضرورت کیا ہے ہلاوے دھمین نیچے سے یہ سب شیطانی حربہ ہے یہ سب شیطانی وسوسہ ہے جو آدمی اپنی طرف سے ہے اس کی نگاہ کو کیونکہ جب جلزلہ آیا بھوکم آیا یا کوئی بپتہ آئی آسمانی آفت آئی بندہ ڈر گیا اور ڈر کے اللہ کی طرف راغی بوا شیطان نے کہا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے امریکہ کی طرف سے شیطان نے ڈالا اور اسی بحث کر رہے ہیں فیس بوک اور وات سیپ پہ بڑے بڑے سائنٹسٹ لگے پڑے ہیں بڑے بڑے فلاسفار اور ایسی ایسی باتیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ سنیں گے آپ کہیں گے یار امریکہ کا ناسا تو یہی ہے اگر ناسا میں ان لوگوں کو بٹھا دو تو یہ تو پوری دنیا کو ایک کر ڈالیں گے منگل بجھ جمعہ جمعہ سنیچر سب پہ بسا دیں گے لے جا کے بحث تو ایسی کریں گے جیسے باپ پرے باپ عزیز دور کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہی ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ آدمی اپنی طرف نگاہ کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف راغیب و اللہ کی قدرت کے آگے سرنڈر ہو جائے اس کی قدرت کے آگے جھکے اس کے بجائے دوسری طرف لگا دو جو بڑے بڑے مدبیر ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں وہ یہ سب دیکھ کر ہستے ہیں اتنے جاہل لوگ اتنا بھی سینس نہیں ہے ان کے اندر یہ زمانے میں ہادی بن کر پیدا ہوئے لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور اتنے بڑے جاہل ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم بس آپ لگے پڑے ہیں سبحان اللہ یہ سب شیطانی حربہ ہے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا بکم اور اتنی بڑی عابدہ دیکھ کر سجدے میں گر جانا چاہیے آنکھوں سے آسو بہنے چاہیے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے کہ پروردگارِ عالم تُو نے اگر ہمیں بچایا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ جو بپتہ میں فسے ہیں جو مصیبت میں گرفتا رہے ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں دامے درمے قدمے سکھنے جس طرح بھی ہم ان کی مدد کریں اورے مولا اسی بپتہ سے ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا کئی وہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے کہ ہماری اولادیں دبی پڑی ہو اور ہم بے چین و بے قرار بہار بھاگ رہے ہوں